اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امیتیا تو آپ سب بھی خیریت کے ساتھ ہوں گے تو رمضان سپیشل ریشمی میں ہاتھ سموسے بنا کر تیار کریں گے مارکیٹ کی طرح بنا کر تیار کریں گے سموسا بنانے کے لئے ہمیں کوئی الگ سے پانڈا پٹی بنانے ہے سموسا کو فول کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی بہت آسان تریکی کے ساتھ بنائیں گے ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا لاسٹک دیکھئے گا سموسا بنانے کے لئے ڈیٹھ کپ میدہ لیں گے ایک کپ ٹو فیفٹی گرام کا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایک چمچ نمک شامل کریں گے تین چمچ کوکنگ آئل شامل کریں گے ان تینوں چیزوں کو ہاتھ کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کیجئے گا اس میں کوئی نوٹ یا گھٹلیو گیرہ بن کر تیار نہ ہو میدے میں تو ایک چمچ زیرہ شامل کریں گے اور اچھے سے مکس کریں گے اب پانی ڈال کر میدے کو گھننا شروع کریں گے دو کو ہم تیار کر لیں گے دو کو تھوڑا سخت رکھیں گے زیادہ سخت نہیں رکھیں گے اس کے بعد تین آلو لے کر انہیں بوائل کر لیں گے بوائل کرنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں چار سے پانچے در چاپ کی ہوئی ہری میچ شامل کریں گے ایک چاپ کیا ہوا پیاز شامل کریں گے ایک چمچ آمچور ایک چمچ نمک ایک چمچ دھنیا پاورڈر شامل کریں گے اب تھوڑا سا فریش دھنیا شامل کریں گے اور آتا چمچ کالی میچ پاورڈر اب ہم ان سب چیزوں کے ایک سپیچولا کی مدد سے آلو کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے ایک چمچ کوٹیوئی سرک میچ شامل کریں گے جسے چیلی فلیکس کرتے ہیں اس کے بعد ایک چمچ زیرا شامل کریں گے ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے آلو کو مکس یہ تیار ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے جو دو تیار کی تھی اسے فور ایکول پیسیز میں ڈوائیڈ کر لیں گے ویویورز افتار میں ہمیں بہت سارا سبان تیار کرنا ہوتے ہیں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم سموزے اور دوسری چیزیں بنا کر تیار کر لیں تو اس کے لئے میں نے بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ آپ کے ساتھ سموزے کی ریسپی شیئر کی ہے آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے لئے ہمیں سموزہ فولڈ کرنے کی یا پانڈا پٹی کی ضرورت نہیں ہے ویوورز بہت ہی آسان تھی کہ جھٹ پڑ بن جانے والی ریسپی آپ بھی اسے ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے کمنٹس میں بھی بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لے گی یہ دیکھیں ویوورز ڈو ہماری بڑھ چکے اب ہم ایک پلیٹ لے کر اس کے سائز کا کٹ کر لیں کہ آپ چاہیں تو چھوٹا بڑا جسنا آپ چاہیں اس طرح کٹ کر سکتے ہیں میں پلیٹ کی سائز سے کٹ کروں گی ایک پیزا کٹر کی مدد سے چاروں طرف سے اسے کٹ کر لوں گی اور ایکسٹر جو پیس ہے وہ ہٹا دوں گی اور پیزا کٹر کی مدد سے درمیان میں سے ہلکا سام اس پر نشان لگا لیں گے ویوورز میں یہاں کٹ نہیں کری صرف نشان لگا رہی ہوں تاکہ ہمیں جو میچچر ہے وہ رکھنے میں آسان ہی رہے گی یہ دیکھیں ویوورز آلو کا جو ہم نے میچچر بنایا تو وہ اس طرح سے رکھ دیں گے ایک اور روٹی اسی طرح سے ڈو کی بنانے کے بعد وہ اس کے اوپر رکھ لیں گے اور ایک فوق کی مدد سے اسے چاروں طرف سے دبا دیں گے اس طرح سے آپ چاہیں تو ہلکا سا پانی لگا کر بھی اسے دبا سکتے ہیں اسی طرح سے چاروں طرف سے بند کرنے کے بعد ہم پیزا کٹر لے کر جس طرح ہم نے پہلے نشان لگایا تھے اسی طرح سے اسے اب کٹ کر لیں گے پہلے میں نے صرف نشان لگایا تھا تاکہ ہمیں میچچر رکھنے میں آسانی ہوں ہم اسے کٹ کر لیں گے اور اس طرح سے دبا کر پریس کر دیں گے تاکہ میچچر باہی نہ نکلیں یہ دیکھیں ویوورز مرچاللہ سے ہمارے کتنے زبدہ سموسے بن کر تیار ہوئے ہیں بہت ہی آسانتی کیے کے ساتھ بنا لیں گے اس کے بعد ایک پین لے کر اس میں کوکنگ آئل کو میڈیم فلیم پر گرم کرنا شروع کریں گے اور اس میں سموسے ڈال کر فرائی کرنا شروع کریں گے ویوورز بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوئے تھے انہیں آپ میڈیم فلیم پر فرائی کیجئے بہت ہی مزیدار کرنچی بلکل مارکیٹ کی طرح بن کر تیار ہوں گے ویوورز اگر آپ نے بھی ٹک میرے چینل کو سبسکرائب لینک کیا تو سبسکرائب بھی کرنے بیل بیٹن کو بھی پیس کرنے تاکہ آنے والی فیچر ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتی رہے ماشاءاللہ سے تکی کتنے زبادرد سبسکرائب بن کر تیار ہو چکے ہیں موسیقی